آج ہم بات کریں گے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو ڈرائیا اور کس بات کی تمبی دی یا تمبی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں گئی جو کسی انساری کا تھا وہاں پر ایک اوٹ بندہ ہوا تھا اس اوٹ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس کے آواز نکلنے لگی جیسے رو رہا ہو رونے کسی آواز آنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آرے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اوٹ کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کا اوٹ ہے کون ہے اس اوٹ کا مالک یہ دو بار انہوں نے پوچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا موٹ ہے وہ بھی انساری تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اللہ سے ڈرتا نہیں اس اوٹ کے معاملے میں یعنی کہ جانوروں کے حقوق ہیں اگر آپ جانور پالتے ہیں تو ان کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے کہ تُو اسے بھوکا رکھتا ہے یعنی کہ جانور کو بھوکا نہیں رکھنا اگر پالنا ہے تو یہ یاد رکھیں اور اسے تُو بہت تھکاتا ہے یعنی کہ بے پناہ کام بھی نہیں لینا ان سے جتنا آپ کھلا رہے ہیں جتنا اس کی قوت ہے کبھی وہ بیمار ہے یا دیگر چیزیں ہیں بڑھا ہو گیا تو اتنا کام نہیں کر سکتا تو آپ کو ایک لیمٹ میں رہتے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ بیہیو کرنا ہے جیسے کہ آپ وہ بے زبان جانور ہے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا اپنی پرشانے دکھا نہیں سکتا ایکسپریشن اس کے زیادہ ہوتے نہیں ہیں تھوڑے بہت ہوتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں اسے محبت سے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جو بس بزنس پائنٹ ایفیو سے انہیں اٹھا پٹا کر رہے ہیں ان کی تو وہ اس بات کے احساسات ان کے اندر سے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ایسے تمام لوگوں کو یہ احساس کرنا ہے کہ جانور کو بھوکا نہیں رکھنا نمبر ایک نمبر دو اس سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنا اس کی قوت ہو اس سے زیادہ نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ